اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر آخر کار آج وزارت توسیع اور وزاراؤں کے حلب برداری تقریب یعنی منتر منڈلوستار اور شفت لیدی کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا بیلغام زلی وزیروں کا حلب برداری بھی عمل میں آئی جس میں ششک اللہ جولے اور عمیش کتی نے حلب برداری میں شریک رہے ہیں ریاست کابینہ کی تشکیل کا سبھی کو انتظار تھا لہذا آج دو پر بینگلور میں بسوراج بممائی کی قیادت میں نئی ریاستی کابینہ یعنی منتر منڈل عمل میں آئی اس منتر منڈل کو آج بینگلور میں تشکیل دیا گیا بیلغام زلہ کے بارے میں بھی چار لوگوں کو وزارت باہر کرنے کی بات کے جارے تھی پر اب ہے پارٹیل اور حالچندر جارکیونی کا نام اس میں شریک نہیں کیا گیا جسے پہلی بار یہ دیکھا گیا کہ جارکیونی فیملی سے اب کوئی بھی وزارت میں باقی نہیں رہا پر اب ہے پارٹیل کو وزارت میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا گیا رمیر جارکیونی اس بھی معاملے کی وجہ سے تمام سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی ہیں بیلغام ساؤت کیا ملے ابھی پارٹیل کو ابھی وزارت کا موقع مل سکتا ہے ایسا قیاس لگایا جارہا تھا پر ابھی اب ہے پارٹیل کے احماتیوں کو مایوسی ہاتھ لگی ہوئی ہے لہٰذا آششگلہ جوڑ لے جن کا نام انگنوڑی اور سکولی بچوں کے انڈوں میں کروڑ کی رشوت میں لیا جا رہا تھا آخرین یہ بھی پھر سے وزارت بحال کی گئی اسی طرح امیشکتی کو بھی وزارت بحال کرتے ہوئے حلب لیا گورنر تھاورچن گہلوت نے حلب دلایا پچھلے پندرہ سال کے ریاستی وزراؤں میں ہمیشہ جارکروی فیملی نے کسی نہ کسی بھائی کی شرکت ہوتی دیکھ گئی تھی خیر بیل غامزلہ سے نپانی سے شکلہ جوڑ لے کو ہی وزارت بحال کی گئی ایک نئی سیاسی پالیسی بھاجپا کی جانب سے یہ کھیلی جاری ہے کہ چناؤں کیا مرد نظر مسلمانوں کو چھوڑ کر دگر سبی طبقوں کو وزارت میں شامل کیا جارہا ہے حال ہی میں مرکز وزارت میں بھی اسی طرح سے وہ بھی سی یا سی یا سٹی کا کارڈ کھیلتے ہوئے آنے والے چناؤں میں غیر مسلم لیڈروں کو شریک کرتے ہوئے ایک طرح مسلم ایرودی ثابت کرتے ہوئے اکثریت ہندو کو جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی پہلی مرتبہ نئے نئے عودوں کی جات کرتے ہوئے وزارت بحال کی گئی جس میں 36 نئے منتریوں کو جگہ دی گئی پہلی مرتبہ 16 فارمولا رکھنے پارنمان کو مرکز وزاراتوں کے آمیلے میں شاملیت دی گئی اسی فارمولا کو کارناٹک میں بھی استعمال کرتے ہوئے ساتوں بھی سی تین یسس ایس ایک یسٹی سات وکلی آٹ لنگایت اور ایک رڈی کو جگہ دی گئی اس سے یہاں بھی سماغنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح دھرم کی آدھار پر سیاسی عودوں کو تقسیم کرنے کا ناٹک ایک طرح سے کارناٹک کی سیاست میں کھیل جا رہا ہے اگر آپ اس تمام کو دیکھیں گے تو یقیناً اس ملک کے سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے سویدان کا اپمان ہی کرنے کی بعد کسی دھرمشنش کو الگ تھلک کرنے کی ساجش ہی کہی جا سکتی کیا واقعی؟ اب اس ملک میں محض ایک سماج کے ویروت میں جانا ہی سبھی سیاسی پارٹیوں کا مقصد بنتا جا رہا ہے آخر عوام کو سوال پوچھنے میں تکت کیا آ رہی ہے؟ جب دھرم کے نام پر معاشرے میں زہر گھول کر اختدار کی کرسے حاصل کرنے کا پہن طرح پرانا ہوا تو نئے نئے تاریخِ بھاجپا اور فیتی سوچو فکر کی تنظیم و اجداروں کی جانب سے اپنائی جا رہے ہیں یقیناً اگر واقعی اسی نہج پر ملک یا ریاست کا بھلا ہو سکتا ہے تو ملک کا سب سے بڑا اکلیتی تب کا اسے بھی قبول کر سکتا ہے اگر اتنے دیش کا بھلا ہو تو لیکن کیا اس طرح کسی سماج کے یردگیرد لوگوں کے ذہنوں کو بڑھکا تر ملک کا بھلا ہو سکتا ہے سبھی جانتے ہیں کہ ذات دھرم پاک کے نام پر کس حد تک اس ملک کے عوام کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے جب پی وی سندو اولمپک میں میڈل جتی ہے تو گوگل پر سب سے زیادہ پی وی سندو کی جات کو تلاشا جاتا ہے کیا یہ ہم ایس شرمناک نہیں ہے اور اگر یہ شرمناک ہے تو اس کے لئے کون زمدار ہے اب تو میڈل حاصل بھی ہو رہا ہے یعنی اولمپک میں جی جان لگا کر بھارت کا نام کو یہ اور روشن کر رہا ہے اور کریڈٹ کو یہ اور لینا چاہتا ہے ویسے تو حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں دو چار میڈل بھی حاصل کرتے ہیں تو بجائن کھلاڑیوں کو اس کا پورا کریڈٹ دینے کے اس میں بھی سیاسی مفات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے اب تو مہنگائی بے روزگاری بھوک مری پر بولنا بھی جرم بنتا جائے ملک آمنداتا پچھلے کئی مہینوں سے سڑکوں پر بیٹھ کر اعتجاج کر رہا ہے لیکن سرکار کے خلاف بولا جائے گا تو دیش درو ہی ٹھہرائے جائے گا اور یہی اس ملک میں ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ دھرم کی سیاست کو ہی جڑ سے مٹا نہ ہوگا آج اس اقلیتی سماج کو الگ تھلک کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس نے اس ملک کی تحفظ آزادی کے لیے نہ صرف اپنا خون پسنہ بایا بلکہ اپنے جانوں کے نظرانے پیش گیا آج کرناٹک میں ہویا پھر مرکز میں مہمودی حکومت میں کسی بھی مسلمان کو شامل نہ کر رہا ہے یہ ساپ پیغان دیتا ظاہرہ یہی ان سے امید کر سکتے ہیں ملک میں ایک بار پھر دھرم کی سیاست تیز ہونے والی ہے لہذا سب سے بڑی ذمہ داری ہے ملک کی عوام کی ہے ملک کو حقیقت میں سجرام سفلام بنانا ہے تو ملک ہندو مسلم محبت بھائی چاری کو بڑھاوہ دیا جائے اور یہی ہماری تحزیب ہے یہی اس ملک کی روح ہے اس کے آتما ہے بھلے ہی ہمیں ادھا گلہ کرنے کی کوششیں اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں تاجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ ملک میں دھرم کی سیاست پر بحث کرنے والے خود ہی دھرم کے نام پر تفرقہ کرتے رہتے ہیں اور یہی لوگ آج دیش بھکت راشتر بھکت بنی ویٹ ہے ایسے بھیڈیوں کو تلاش کر اکتندار کی کرسے سے اٹانا ہوگا ورنہ دیش مہد زبانی ویشو گروہ رہے گا حقیقت میں غریب ملکوں کے فیرست میں شریک ہوگا جیسے آپ ہونے چاہے ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وقت بہت کم ہے آج کل کوئی بھی خبر تیسری لہر کے بغیر مکمل نہیں ہو پاری پر عوام بیحال ہے انہیں بھی تیسری لہر سے بچنا ہے پر مہنز اشتہار بازی کے آگے حکومت جانے کو تیار نہیں آج کورونا کا جائزہ لیا جائے تو بلغام زلے میں تقریبا تیس مریض پوسٹی پائے گئے تو سترہ لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا ایک کی موت کورونا سے ہونے کی بات کی جارہے لہٰذا بیمز کے سامنے ہر روز لوگوں کی کتارے تو لگ رہی ہے پر ویکسین نہ ملنے سے لوگوں میں مائشتی بھی دیکھی جارہے ویسے لوگ ڈاؤن بار کے بعد اب کہی کاربار نوکریوں کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے پر اب حکومتوں کی جانب سے ویکسین کھولا سکین قرار دیا گیا آج بیمز کے سامنے کچھ لوگوں نے ہنگامہ کرتے ہوئے ویکسین کیوں نہیں دی جاری اور نیجی ہسپتالوں میں کیوں آسانی سے بیچی جاریے کہتے ہوئے بیمز میں ویکسین کی کالا بازاری کا الزام لگایا اور تحقیق کرنے کی بات گئی ایلی باندر سرکار برے سٹوڈنٹس کھوڑاندہ کھی آت مات تو نالوات اید ورش میلپٹ آور کھوڑاندہ کھوڑاندہ چا تھیلے یوری اللہ ایلی ڈاکٹرس ہیڑتا ہے در اید یاین ویکسین اید چوڑ سرکار اکڑے سرکار اکڑے یاک گمنا هر سوالد پکٹا ویکسینیشن کھوڑتا موڈی اور ہیڑتا نالمشهد سرکار این مڈا کتی موسیقی 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 ہے ان کو ہمیں دل کے ہتھی گہرائوں سے جو ہے شکریادہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں آخر میں کیا کارپوریشن چناؤں میں بلغام کی عوام سمجھداری کا مزارہ کرے گی یا سوال آج اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اور کسی بھی شہر گلی محلے میں زیر بحث موضوع ہے آخر کس طرح شہر میں زیادہ کارپوروٹروں کی جیتے ہو سکتی ہے لہٰذا اس پر سبھی جماعت والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جلد اتحاد نیوز کی جانے سے سروے تقریباً وارڈوں میں جا کر کیا جائے گا آخر کون کارپوریٹر ہو سکتا ہے جماعتوں کا کردار کیا ہوگا محلے والوں کے فلا بہبودی کس طرح کے امیدوار کو دینے سے ہوگی پہلے کے چناؤں اور موجودہ دور کے چناؤں میں کیا فرق ہے لہٰذا یا ملے ہو یا ایم پی یا پھر کارپوریشن جن پی تعلقہ پنچات سبھی میں بہتر امیدوار کیسے جیت سکتے ہیں اس پر محلک جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہو اس بار یہ بھی خاص رہے گا کہ پارٹی کی نشان پر کارپوریشن چوناؤں لڑا جائے گا یقیناً سبھی کو شوق ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈر بننا ہے پر کیا ہر کوئی لیڈر بن سکتا ہے اسی طرح ایک وارڈ میں ایک ہی کارپوریٹر منتخب کرنا ہوگا دس پندرہ لوگ خوانش مند ہوں گے تو کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا اور اس کی مثال ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہے جلد بیلغام کے کچھ وارڈوں کا جائزہ اور امیدواروں سے ملاقات کرنے کا سلسلہ اتحاد نیوز کی جانب سے لیا جائے گا جس میں عوام کی رائے بھی لی جائے گی بیلغام کارپوریشن چوناؤں پر بیلغام عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے جماعتوں کی ذمہداریاں اور امیدواروں کے درمیان سمجھداری پر صرف محلے کے ذمہدار کسی طرح کی ہر دھرمیاں پھر انتقامی سیاست کے بجائے عوام کی فلا بہبودی کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ لینے کی کوشش کریں آپ بھی اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے شکریہ اللہ